شامی کباب کی دال جس کو میں نے پانچ چھ گھنٹے پہ لے بھگو دیا تھا اور اب اس بھیگنے کے بعد اس کا زائد پانی نکال دیا اور یہ بہت اچھے سے بھیگ گئی ہے چکن میں نے لیا ہے بون لیس چار سو گرام ہے اور اس طرح اس کو تھوڑی سی بڑی بڑی بوٹیوں میں میں نے کار لیا ہوا ہے تو اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں چولے پہ میں نے ایک رکھ دیا پتیلی اور اس میں میں ڈال دوں گی دو تین ٹیبل سپون آئل اس میں ڈالیں گے کچھ گرم مسالے دو بڑی الائچی چیدر لونگ اور دو ٹکڑے دارچینی کے اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر لیس امدر کا پیسٹ اور ایک منٹ تک اس کو فرائی کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے چکن اور چکن کی اچھے سے بنائی کر لیں گے چکن کو بھوننے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو مقصود سنل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے چکن کی تین سے چار منٹ تک میں نے بنائی کر لیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے دال ڈال کی بھلکل بنائی نہیں کرنی ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے پانی جتنا کہ یہ ڈپ ہو جائے دال اب اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیوم سائز کی پیاس تھی اس کو رفلی کاٹ لیا ون ٹی سپون حلدی اور دو ٹی سپون نمک اور ون ٹیبل سپون سوک میرچ کا پاورڈر ان تمام چیزوں کچھے سے مکس کر لیں اب اتنے ہی مسائلے ڈالیں گے باقی کے ہم بعد میں ڈالیں گے اوبال آنے کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ اچھے سے ہلا لیں اور پھر اس کو ڈکن دے کر پکنے کے لیے رکھ دیں جب تک کہ ڈال ڈھل نہ جائے اور اس میں بیس پچیس منٹ لگ جائیں گے اور آنچ آپ نے لو میڈیوم کر دینی ہے ڈال کو پکتے ہوئے قریبا پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں درمیان میں میں نے ایک دفعہ ڈال کو ہلا دیا تھا ڈال کی اب شکل ہی بتا رہی ہے کہ وہ بڑے اچھے سے گل گئی ہے اس کو چیک کر لیں بوٹی کو بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑے ہی اچھے سے گل گئی ہے تو اب اس پوائنٹ پہ ہم کچھ ڈالیں گے مسائلے ہارف ٹی سپون کالی میچکا پورڈر وان ٹی سپون زیرا پورڈر ہارف ٹی سپون گھرم مسائلہ پورڈر وان ٹیبل سپون دنیا پورڈر اب ان تمام مسائلوں کچھے سے اس میں مکس کر لیں اگر دال میں پانی ہو تو اس پوائنٹ پہ وہ بھی تھوڑا ستیز آج کر کے خوش کر لیں آپ لیکن اس ٹائم پہ اتنا پانی نہیں ہے اتنی اتنی نمی اس میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہوگی نا دال تو بلکل سخت ہو جائے گی یا نہیں اس میں مسائل کے خوشک ہو جائے گی ہے چلیں جی اب جھولا کر دیتے ہیں بند اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دے ڈال کی تھوڑی سی باپ نکالنے کے بعد اب ہم اس کو کونڈی میں کوٹ لیں گے اس میں یہ جو گرم مسائلہ ہے نا ان کو نکالتے جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا فلیور ڈال میں آ چکا ہے تو تمام مٹیریل کو میں نے اچھے سے کوٹ لیا آپ دے سکتے ہیں کونڈے کے بعد کتنا ڈرائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں آپ نے اس کو کونڈی میں کوٹنا ہے یہاں جیسے آپ کو سولت ہو لیکن آپ نے اس کو چوپر میں نہیں پیسنا ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کچھ چیزیں یہ مٹھی بردنیا اور آدھی مٹھی کے لیں پودینہ ہے جس کو باریک کاڑ لیا ورمین ہے اور چار ادد ہری مرچیں ان کو بھی باریک چوب کر لیا اور یہ دو ادد انڈے ہیں اس کی بائنڈنگ کے لیے کیونکہ ہم اس کو فروزن بنا رہے ہیں تو آپ جب فریز کریں گے اس کو تو جب مرضی نکال کے آپ اس کی ٹکی فرائی کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں تمام چیزوں کو اچھے سے دال میں میں نے مکس کر لیا ہے انڈر ڈالنے کے بعد آپ کو یہ تھوڑا سا نرم لگے گا تو آپ نے اس کو درس میں پنکے کے نیچے یا تھوڑ در فریج میں اس کو رکھ دینا تو اب بلکل خوشک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے آپ اپنی مرضی سے جو سائز مناسب لگے آپ بنا لیں چاہے کسی سانچے میں ڈال کے اس کو بنا لیں ٹھیک ہے اس طرح تمام ٹکیاں بنا لیں گے تمام کباب بنا کر میں نے تیار کر لیا تو میں اس کو فریز کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں تو آپ ایک جار لے لیں اے ٹائٹ تو اس میں ہم کبابوں کو رکھتے جائیں گے اب اس کو ڈکن کر دیں گے اور اس کو فریز کر دیں گے ایک لمبے عرصے تک دو تین ماہ تک آپ آرام سے کبابوں کا استعمال کر سکتے ہیں اب کچھ کباب ہم فرائی کر لیتے ہیں چیک فرائی پین میں میں نے آئی ڈال دیا تو آئی ڈب کرم ہو جائے تو اس میں ڈال دیں ٹکیاں سکتے ہیں پھر دیر بار سکتے ہیں ماشاء اللہ اس طرح فالو کیجے گا آپ کی ٹکی بلکل نہیں ٹوٹے گی ٹکیاں آپ نے لو میڈیوم آنچ پر فرائی کرنے اسی طرح اُلٹ پر اُلٹ کر آپ نے تمام ٹکیاں فرائی کرنے ماشاء اللہ یہ دونوں طرف سے سنے رہی ہو گئی ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے ماشاء اللہ یہ تھوڑے سی کباب میں نے آپ لوگ کے لئے فرائی کی ہیں تو آپ اس کو توڑ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک فیملی ممبر فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ